اسلام علیکم سٹورنٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر پر ہوں گے سیف ہوں گے اپنے بہت خیال رکھیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ جو کرونا کے لہر آ لیے وہ اور زیادہ ڈینجرز ہیں تو اس کے لیے اپنا اور خیال رکھیں اور احتیاط کریں آج میں آپ کے ساتھ آپ کے نیو لیکچر کے ساتھ لیکچر نمبر ایڈر کو دیوائنٹ کروئی ہے لیکچر نمبر ایڈر میں ہم جو میٹری کریں گے آپ سب کے پاس جو میٹری ایک کی کوپی موجود ہوتی ہیں جو میٹری کی کوپی کیسے ہوتی ہیں انٹرلیف کوپی ہوتی ہیں بتا ہوگا آپ لوگوں نے سبھے جو میٹری کا ورگ کیا در تو چھرے کلاس جو میٹری ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر ٹوالف ہے اور بک پیش نمبر وان وان ایڈ وان انٹر ایٹین ہے اس کلاس یہ ہی ہیں بک پیش نمبر وان وان ایڈ اینڈ چپٹر ٹوالف ٹرائنگل کے بارے میں پڑھیں گے ہم ٹرائنگل کیا ہوتا ہے ٹرائنگل وہ ہوتا ہے جس کے تری کورنرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن لکھیں گے ٹرائنگل کی نظر آرہے ہیں آپ کو آپ فیگر باؤنڈڈ بائی تری سائٹس لائن لائنز اس کوڑ ٹرائنگل بس یہاں تک یہ ڈیفنیشن ہے بائند ہو جاتی ہے اسے ہم ٹرائنگل کہتے ہیں یہ ٹرائنگل کی ڈائیگرام آپ کے بک میں موجود ہے ٹھیک ہے یہ اس کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے آپ جیسے بھی ہو اس کو ڈرو کر لیجئے گا بس ٹرائنگل شیو ہونے چاہیے ٹرائنگل کی ریفنیشن کے بعد یہ ڈائیگرام بنانے گیا اس کے بعد یہاں نیچے آجائے میرے پاس ساتھ یہاں آپ اسی بک پر اسی بک میں نیچے دیکھیں ایکورڈنگ ٹو اینگلز ٹرائنگل کی کچھ کائنٹس ہیں جو اس کی اینگلز کے حساب سے ان کو الگ الگ کائنٹس میں چینج کر دیا گیا اب یہ ہیڈنگ آپ شو کریں گے ایکورڈنگ ٹو اینگلز اب نمبر ون ہے ایکیوٹ اینگل ٹرائنگل ٹھیک ہے ایکیوٹ اینگل ٹرائنگل کا کیا ہے ایکیوٹ اینگل ٹرائنگل is a triangle with all the three angles ایکیوٹ اینگلز ایکیوٹ اینگلز کسے کہتے ہیں جو نائنٹسے چھوٹے اینگل ہوتے ہیں اس اینگل کو ہم ایکیوٹ اینگل کہتے ہیں یعنی ایک ٹرائنگل بنائیں گے جو نائنٹسے چھوٹے اینگل اس میں موجود ہوں گے یہ آپ کے پاس ڈی اگر موجود ہوگی ڈیوز کرنا آتی ہے آپ کو اس میں آپ میزر کریں گے تو آپ کو انداز ہوگا یہ بھی سکسٹی کا ہے اور یہ بھی سکسٹی کا three corner بنا دیں گے اور یہ اس کی ڈائیگرامی آکیوٹ اینگل اینگلڈ ٹرائنگل ٹھیک ہے ویسے ٹرائنگل جو ہوتے ہیں اس کی total measurement 180 ہوتے ہیں three angles ہوتے ہیں اس میں ایک اینگل آپ کا یہاں سے یوں اور یوں بن جائے گا ایک اینگل آپ کا یہ اور یہ بن جائے گا اور last angle آپ کا یہاں سے بن جائے گا ٹھیک ہے three angles ہوتے ہیں اس کے three angles ہم شو کرتے ہیں اور تینوں کو ملا کے اس کے measurement 180 ہوتی اور acute angle ٹرائنگل میں اس کے دونوں angle 90 سے چھوٹے ہوں گے ٹھیک ہے یہ definition لکھیں اس کو لکھیں گے number two دیکھیں گا right angle triangle right angle right angle کسی کہتے ہیں یہ تو آپ کو definition یاد ہوگی 90 کے angle کو ہم right angle کہتے ہیں اور اس کی definition right angle triangle is a triangle with a right angle یہاں تک اس کی definition ہے اور یہ اس کے سامنے ہی اس کی ڈائیگرام بنے ہوئے ہیں اس میں ایک right angle بنا ہوئے ہیں 90 کا angle بنا ہوئے ہیں نظر رہ رہے ہیں آپ کو ایک angle یہ ہے اور یہ ایک angle ہے ٹھیک دو angle بنے ہوئے ہیں اور یہ دونوں 90 کے ہوں گے نظر آرہے ہیں آپ کو یہ 90 سے above ہے اور دوسرا angle اگر ہم یہاں سے کریں گے تو یہ یہ small ہو جائے گا اور total اس کی بھی management 180 ہوگی ٹھیک نمبر دیکھیں گے یہاں پر دیکھا ہوئے according to sides اب بھی جو میں نے three kinds آپ کو بتائی تھی وہ کیسی تھی according to angles angle کے ساب سے triangle کی shape بتائی گئی تھی اب ان کے side کے ساب سے بتائی جائے گی تو یہ new page پہ آپ یہ heading پہلے show کریں according to sides اور number one is scaling triangle is a triangle in which no side are equal in length اس کی جو sides ہوتی ہیں وہ تینوں الگ الگ kinds کے ہوتی ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی اس کے سامنے اس کی ڈائیگرام بھی موجود ہے یہ نظر آلی آپ کو یہ ڈائیگرام اس ڈیفنیشن کے ساتھ آپ نے بنانی ہے isocelles triangle and isocelles triangle is a triangle in which two sides are equal in length اس angle میں two sides جو ہوتی ہیں اس کے equal ہوتی ہیں دونوں 60 60 کے angle بنالی جیگا یہ آپ کا triangle بن جائے گا نمبر 3 دیکھئے گا equilateral triangle and equilateral triangle is a triangle in which all the three sides are equal اور اس کی تین وں sides جو ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں تو یہ بھی اس کی ڈائیگرام ہے ہر definition کے سامنے اس کی ڈائیگرام شو ہے یہ ڈائیگرام بنا دیجیگا ایک triangle کی definition ہے اور آپ کو six definition میں نے الگ طریقے سے بتائی ہیں ایک angle کی وجہ سے ان کی shape change ہو جاتی triangle کی وہ ہیں 3 definitions وہ ہیں اور 3 sides کی وجہ سے change ہو جاتی ہے six definition یہ ہو گئی آپ کی اور one definition جو triangle کی تھی وہ six definition ہوں گی six definition کے سامنے ان کی ڈائیگرام بھی ہوں گی یا اپنی جو میٹری کی کوپی میں need and clean working کرنی اس کلاس آپ کی ڈائیگرام بھی بنانی ہے جیسے definition ہوگی اور جو سادھا پیج ہوگا اس پر اس کی ڈائیگرام بنائیں گے بہت اچھ سے ورکی کیجئے گا نیرے clean اور لنگ بھی کر لیجئے گا کیونکہ آپ زیادہ ڈائیم ہے پوسیبل ہے آپ کی سٹارڈ ہو جائے ٹھیک اپنا خیار رکھئے گا نیس لیکچر کے لیے اللہ خیار